پنچ زلہ کے سرنکورٹ سب ڈویجن سے تعلق رکھنے والے و کئی دہائیوں تک نیشنل کانفرنس سے جڑے رہے مشتاق بخاری آج بھارتی ایجنتہ پارٹی میں خدم رکھنے جا رہے ہیں مشتاق بخاری اس سے قبل جمہوہ کشمیر اسیمبلی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اور انہیں کئی دہائیوں تک نیشنل کانفرنس کی جمہوہ کشمیر ریاستی سطح کی ٹاپ لیڈرشپ میں شمار کیا جاتا تھا لیکن ایک آئے کچھ وقت قبل نیشنل کانفرنس و مشتاق بخاری کے درمیان دوریاں دیکھنے کو ملی جس کے بعد مشتاق بخاری نے یہ کہا تھا کہ جو بھی جماعت پہاڑیوں کے شیڈیول ٹرائب کے حق پر فیصلہ کرے گی وہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس کے بعد انہوں نے نیشنل کانفرنس سے ریزائن بھی دیا اور پچھلے کچھ ایک وقت سے یہ خود کو آزاد سیاسی لیڈر کے طور پر تصور کر رہے تھے لیکن یہ بار بار یہ بات بھی کہتے رہے کہ جو بھی سیاسی جماعت پہاڑیوں کو شیڈیول ٹرائب کے زمرے میں شامل کرنے کے اقدامات اٹھائے گی وہ اس پہ ٹھوس پیش رفت کرے گی یہ بینہ ججک اس کا حصہ بنیں گے وہیں اس سب کے بیش آج مشتاق بخاری جمعوں میں بارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں بارتی جنتہ پارٹی میں خدم رکھنے جا رہے ہیں ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی و وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت والی حکومت نے پہاڑیوں کو ان کا جائز حق دی کچھ روز خبر مشتاق بخاری کی طرف سے ایک پریس بیان بھی جاری کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پہاڑیوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے اور اس لیے اب وہ بینہ کسی ہچکچاہٹ کے بارتی جنتہ پارٹی میں خدم رکھیں گے وہیں اب پہاڑیوں کو اسٹی کے زمرے میں شامل کی جانے کے مقصد سے مرکزی حکومت کی طرف سے شیڈیول ٹرائب آرڈر جمعہ کشمیر کی ترمیم کی جانے کے بعد آج مشتاق بخاری بی جے پی کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی اس کا اعلان کیا گیا اور اپنے تمام حمایتوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ آج بارتی جنتہ پارٹی کے جمعہ ترکوٹا نگر دفتر میں پہنچ کر ان کی طرف سے پارٹی میں شمہولیت کیے جانے کے اس پروگرام کا حصہ بنے گور طلب ہے کہ مشتاق بخاری کا بی جے پی کے کچھ ایک اعلان لیڈران کے ساتھ ملنے کے ویڈیوز و فوٹوگرائفز کچھ وقت قبل سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئے تھے جس پر مشتاق بخاری کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ یہ تمام ملاقاتیں نجی طور پر تھی اور ان کا مقصد پہاڑیوں کے شیڈیول ٹرائب کے حق کو انہیں دلوانے کی پیش رفت میں ضروری بات کرنے کا تھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مرکزی حکومت نے جمعہ کشمیر کے شیڈیول ٹرائبز آرڈر میں ضروری ترمین کو لے کر ایک بل لوگ سبا و راجے سبا میں پیش کر کے ووٹنگ کے ذریعے پاس کروایا جس کے بعد اب اس پر پریزیڈنٹ آفیس کی بھی مہر لگ چکی ہے اور اس کو لے کر مرکز کی طرف سے ضروری گیزٹ بھی جاری کیا گیا ہے جمعہ کشمیر انتظامیہ کی طرف سے بھی جلد ہی اس پر کوئی احساروں و سرکلر جاری ہونے کی امید ہے